نموشکار دوستان ایک ایم ایب ڈی ہونے کے ناتے آپ کے پاس اپنے بزنس کو بڑھانے کے دونوں طریقے ہیں ایک سیدھا گراہک ایکوائر کریے اور ان پہ سیوا کریے اور ان سے بزنس بڑھائیے یا پھر اپنے قریبی جاننے والے لوگوں کو یا آس پاس میں موجود انیمپلائیڈ لوگوں کو ایک ایمپلائیمنٹ کے بیسیس پہ ایجنٹ بنا کے یا نوکری دے کے اپنے چینل کو بڑھانے کی کوشش کریں یعنی کی اپنے سب روکر مانیجمنٹ سسٹم کو بڑھانے کی کوشش کریں تو دوستوں یہ جو سیشن ہم دینے جا رہے ہیں اوپیسلی جو اجنڈا ہے آج کا وہ ہے پہلا کہ آپ کو میں سکھا پاؤں یا آپ جان پائیں کہ کیسے آسانی سے یا بہت ہی پاورفل طریقے سے اپنے ایمپلوئیز کی سیلری اور انسینٹیو دونوں مینج کر پائیں آپ ایک ایمپلوئی بزنس میں نیچول فنڈ ڈسٹریبیوشن بزنس میں اور دوسری اور دوست دوستوں یہ بھی ہم جان پائیں اور سیکھ پائیں کہ کیسے اور کس طرح کے ٹولز کا استعمال کر کے یا کیلپلیشن کا استعمال کر کے ہم اپنے ایجنٹس اور سب روکرز کو یا پھر جو ریفریز ہوتے ہیں جو ہمیں ریفر کرتے ہیں اور ہم سے کمیشن کی امید کرتے ہیں ان دونوں سیکشنز کو آج ہم کور کرنے والے ہیں دوستوں تو this is the basic agenda دھیان رکھے گا یہ تیس منٹ پیتیس منٹ کا سیشن ہو سکتا ہے اور miss مت کریے بھلے ہی آپ کو بیچ میں کوئی کام ہو تو آپ stop کر کے پھر سے دیکھ لیجئے لیکن سیشن پورا دیکھے گا تب ہی آپ کو basic utility کا سمجھ آئے گا اور میں ہوں ابھی نیش کمار میں فنسس software case demonstration میں آج آپ کا ساتھی ہوں سب سے پہلے تو channel based management کی چھوٹی سی بات جرور کرنے کی channel based management ہوتا کیا ہے it's simple آج کے دن میں بہت اچھے اچھے نام بزار میں already ہیں جنہوں نے اس area میں اپنا مقام حاصل کیا انہوں نے channel کو اچھے سے manage کر کے بہت بڑی growth اور نام کمائیا جس میں nj جیسے لوگوں کا نام شامل ہے اور بھی بہت سارے ایسی broking company ہیں یا بڑے بڑے institutional brokers اور mfds ہیں جنہوں نے channel کو سیوا دے کے ان کو اچھی طریقے سے صحیح سمیہ پہ صحیح چیزیں دے کر اپنے channel کے ذریعے اپنے business میں ایک اچھے growth کی جسے ہم b2b model کہتے ہیں business to business model so دوستو اگر آپ کو اپنے distribution channel سے چاہے کی وہ employee ہو چاہے کی وہ آپ کا agent ہو اگر اس سے آپ کو ایک بڑیا return چاہیے یا پھر آپ کو business میں صحیح طریقے سے ان کی مدد چاہیے تو آپ کو پہلے تو ایک training اور motivation کرنے آنا چاہیے آپ کو اپنے جو نئے mfds ہیں ان کو کیسے on board کریں دوسرا area ہوتا ہے اگر آپ کو distribution channels کے تروں growth کرنا ہے تو یہ سمجھ آنا اور خود ان کا اپنا mobile application یا پھر ان کا اپنا co-branded website ہو یا پھر ان کا اپنا brand کو establish کرنے میں آپ کیا مدد کر سکتے ہو وہ ان کو سمجھانا ہوگا ان کی خود کی admin panel ان کو سکھانی ہوگی دکھانی ہوگی and third most important ہے کہ آپ کو ایک click پہ ان کا کیا earning بنا ہے ان کی کتنی incentive بنی ہے اس کا کوئی payment advice یا invoice یا جو بھی raise ہونا ہے وہ clearly cleanly raise ہو پائے اور ان تک پہنچ پائے یہ بھی آپ کا job ہے so دوستو چلیے finally یہ دیکھتے ہیں کہ آخر کیا ہوں اس software کی demonstration میں آپ کو یہ سمجھ لگانا چاہیے یا آنے والے 30 minute 35 minute جو کچھ بھی آپ اس میں دے رہے ہو devote کر رہے ہو اس سے کیا سیکھ ہوگے تو دوستو سب سے پہلے آپ سیکھ پائیں گے ایک ایسے file کو WBR 77 اور MFSD 205 جو پار بھی میں آپ کی brokerage file آتی ہے اور cams میں آپ کی brokerage file آتی ہے اس کو کیسے import کرتے ہیں secondly آپ کو یہ سمجھ آ جائے گا کہ کس طرح کے methods ہم use کر سکتے ہیں software کے اندر تاکہ ہم اپنے staff یا subbrokers کی incentive یا brokerage advice صحیح generate کر پائیں اور ان کو دے پائیں اور finally obviously اس طرح کی training میں آپ کو یہ سمجھ آ جائے گا کہ کس طرح کی tools website یا mobile applications آپ دے سکتے ہیں اپنے subbrokers کو یا اپنے staff کو so that is what we are going to learn as an admin آپ ابھی اندر جا رہے ہیں تو چلیے ہم سب سے پہلے as an admin اندر جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا ایسی چیزیں ہم نے اس کے اندر اپلبد رکھی ہے یا کرائی ہے جس سے کہ آپ کا کام آسان ہو جائے distributor network کے section پہ آپ جتنا بھی agent بنانا چاہتے ہیں یا staff بنانا چاہتے ہیں اسے add new section پہ یہاں click کریں گے اور اسے آپ یہاں create کر لیں گے جب بھی آپ کوئی نیا staff بنائیں گے یا create کریں گے آپ سے وہ کچھ سوال پوچھتا ہے جیسے یہ regional office ہے کی branch ہے کی agent ہے کی rm ہے اس کا e-line پوچھتا ہے e-line نہ ہو تو please leave blank اور اگر ہو تو ضرور ڈال دیجئے distributor network بنانا آپ کا پہلا کام ہے جب تک آپ اسے ٹھیک نہیں کریں گے آپ کے business کا پورا model corrected نہیں ہو اور دوستو جب آپ یہاں پہ right side جتے بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب distributors ہیں جو آپ بنا رہے ہیں مان لو یہاں میں distributor بنا رہا ہوں لیکن distributor نیا بنانا ہو تو آپ add new کر کے کسی بھی agent بنائیں گے دھیان رکھے agent بناتے سمیں ضروری نہیں یہ اس کا e-line ہو اگر e-line نہیں ہے تو blank چھوڑ دیجئے فنس میں کوئی code basis پہ work نہیں ہوتا client جس کو ایک چیز ہمارے system میں نہیں ہوتی اور یہاں جو سب سے اہم چیز ہے وہ آپ دیکھیں جیسے کہ ترون کمار کون ہے RM ہے تو اگر میں اس income create کر رہا ہوں تو آپ کو ڈالنا ہے اگر آپ یہاں پہ ترون کمار کی commission ڈال دیتے ہیں say example آپ ان کو دینا چاہتے ہیں 80% 80% دیجئے salary 0 اور fixed cost 0 چلی میں نے یہاں پہ ڈال دیا اور done کر دیا اب ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی میں brokerage اپنا import کروں گا ابھی یہاں پہ imported April for the month of April آپ دھیان رکھئے import آپ ایک ہی مہنے کا کر سکتے ہیں جیسے WBR 77 cams میں APFS D 205 car v ka چڑھا دیں گے اور upload کر دیں گے دونوں ہی جب آپ upload کر لیں گے یہاں آپ system میں دیکھنے لگے گا کی آپ cams اور car v file چڑھا گیا ہے جب cams car v file d d دیکھنے لگے دوست تو آپ بڑے month کیوں نہیں ایک ساتھ چڑھا سکتا یا store نہیں کر سکتا تو دوست آپ database کو ٹھیک رکھنے کے لئے اور stable رکھنے کے لئے ہم یہاں پہ ایک month کا processing area ہی کھولتے ہیں آپ کو جس مہنے میں process کرنا ہو آپ اس month کا import کر لی جیے files آپ بھلے جو MFSD یا 205 یا پھر WBR 77 وہ file کی zip file آپ اپنے پاس ہر مہنے کی store کرنا چاہے کر لیجیے اپنے رجسٹرار سے منگ آ کر لیکن جس پہ work کرنا ہو وہ ایک مہنے کا ہی یہاں پہ import کر تاکہ آپ کا system ٹھیک سے operate کر پائے چلیے تو اب ہم یہاں پہ اپریل منت میں آگئے اور جیسا کی میں نے بتایا data ڈال دیا تارون کمار کا system آپ کو دکھایا میں 80% brokerage دینا چاہتا ہوں اور business MIS sorry brokerage MIS میں آؤں گا اور brokerage MIS brokerage payble پہ آؤں گا received بھی ہے payble بھی ہے received میں تو پورے منت کی کہانی کھلنے لگے گی کہ آپ کو کیا آیا اور ابھی ہم brokerage payble پہ آجاتے ہیں اور payble پہ جب ہم آئیں گے تو obviously میرا distributor ہے اس وقت تارون کمار جیسی میں تارون کو select کرتا ہوں یہ یہ یہاں پہ سمری آجاتا ہے سمری آتا ہے total brokerage 50,000 gross آیا ہے 7,000 کی جیسی کرتی net 42,000 salary انکی کچھ بھی نہیں تھی تو اور other چیز ان کو justify net brokerage 42,000 80% sharing پہ 34,000 ملنا چاہیے تھا so that is important 34,000 ملنا چاہیے لیکن جیسی آپ چاہتے ہیں کہ ہاں یہ ان کا advice چھاپ دیا جائے تو آپ show پہ جائیں گے اور یہ advice ان کے چھاپ جائے گی تو کس fund سے equity سے کتنا debt سے کتنا اور یہ advice print کر لیں disclaimer اس میں لکھا ہوا ہے amount لکھا ہوا ہے اور یہ سب net of GST یہ آپ کے پاس یہ UIN holder ہے آرام سے آپ printable version پہ دے سکتے لیکن اگر مان لو یہ ترن کمار آپ کی employee ہوتے اور employee ہونے کے ناتے ان کو fix salary نہیں بلکہ ان commission نہیں fix salary بھی دینی ہوتی تب کیا کرتے تو یہ پہ دیکھئے میں کیا کر رہا ہوں اب ان کے لیے important ہے say example آپ ان کو کہتے ہو کہ نہیں کمائے گی اس میں سے آپ salary 40 000 salary 3 times 3 times salary justify کر this is your justification number 1 2 3 4 5 Indian standard میں 3 time 4 time but آپ اپنی employee کو کہہ سکتے ہو 3 times justification مجھے دے دو تو میں تمہارے لیے business جو کچھ بھی آئے گا اس 15% دے دوں گا تو 3 times اس کا justification ہے other cost بھی اگر اس کو دینا ہے تو 25000 روپیہ یا کچھ اس کے نام پہ ڈال چاہہے ڈال سکتے ہیں اور save record کر دیجئے اب دیکھئے یہ report میں واپس دیکھوں گا جب brokerage کی تو وہ کیسے بڑا بنوں گا یا آپ تو کمارے ہو میں نہیں کمارا ایسے سوالوں کا جواب بڑے آرام سے آپ کو یہاں سکتے ہیں ان کی salary fix کر دیجئے ان کی incentives کر دیجئے اور آپ کو ان کا پورا چالان یہاں پہ مل جاتا ہے اگر آپ یہ پوری detailed view دیکھنا چاہتے ہیں یہ summary view اگر آپ کہتے ہیں نہیں مجھے یہ پورا report full چاہیے تو full report view سے آ جائے گا کہ آخر اس کی کیوں دککت ہو رہی ہے کس میں commission کم آرہ آرہ ہے اور یہ client wise اس کا پورا brokerage details کے ساتھ آرہ ہے ترون کمار اگر آج خود login کرنا چاہتے ہیں اور وہ چاہتے تھے کہ میں اپنا خود دیکھوں پورٹ فولیو خود دیکھوں تو ان کے لئے دیکھتے ہیں کیا important ہے تو ترون کمار کا basic details آپ پورا دیکھیں سکتے تھے کہ اس کی کتنی SIP چل رہی کتنا brokerage report ہے کیا ہے transfer یہاں سے آپ اگر transfer بھی کسی دوسرے agent کو یا selected client جو transfer کر سکتے ہیں لیکن چلی اب مجھے دیکھنا ہے ترون کمار کی login id کیا ہے تو میں ان کی login id لے لیتا ہوں اور ایک بار میں login کرتا تو جب میں یہاں sign out کر رہا ہوں as admin اور مان میں نے ترون کو بتا دیا کہ آپ لگ in کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں اپنا پورا حساب تو وہ اپنے حساب کو دیکھنے مان جا رہے ہیں یہاں پر distributor لکھیں گے ترون کمار لکھیں گے اور ان کا password ڈالا اور وہ enter کر گئے تو now اس سمیہ جو entered ہے یہ ترون کمار ہے اور سب سے اچھی بات اور خاص بات یہ ہے کہ ان کو اپنا سب کچھ اور اپنے clients اسی طرح سے دیکھ رہے ہیں جیسے آپ کو ایسے admin دیکھتے ہیں وہ اپنے client کو یہ transaction بھی بھیج سکتے ہیں وہ سب کچھ یہاں سے کر سکتے ہیں اپنے client کے لئے تو ان کو ایک بڑی tool آپ کی طرف سے مل گیا بس brokerage receivable ان کو جو ہے وہاں پہ آرہا ہے کہ کتنا مجھے ملنا ہے اب جب یہ یہاں click کریں گے تو دیکھئے ان کو اسی طرح سے same style میں جیسے head office کو summary مل رہی تھی یہ اپنا خود کا incentive advice یہاں سے bill چھاپ لیں اور اس bill کو اٹھا کر کے اپنے پاس file میں لگا لیں اگر یہ full detail دیکھنا چاہتے ہیں تو جیسے head office دیکھ رہا تھا کم کو اپنے relationship manager سے پوچھنا چاہیے اور جاننا چاہیے اگر کوئی query ہو تو آپ call کر سکتے ہیں 90 1521 1521 1521 پر اور email admin at armpintech پہ دھیان رکھے گا ہمارا اس کے علاوہ نہ کوئی phone number ہے نہ کوئی